ملتان کی مویشی منڈی کے اس پورشن میں جہاں پر بڑی تعداد میں ریگستانی جہاز یعنی کے اونٹ لائے گئے ہیں اور ان اونٹوں کے ساتھ دو دراز سے ان کے مالکان بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ مویشی منڈی کے حصے میں اس وقت اونٹوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ اٹھانال یاری ہوئے تھے بوے وڈے رکھنے پیندے نے تو لگتا ہے مہنگائی کے باعث لوگ اونٹوں کے ساتھ اپنی یاری قائم نہیں رکھ پا رہے اونٹ تو بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کی بڑا جانور ہوتے ہوئے بھی ان کی قیمتیں اس قدر نہیں ہیں مگر اس کے باوجود لوگوں کی قوت خرید انتہائی کم ہونے کی وجہ سے مہنگائی کی شدت کی وجہ سے گہا یہاں پر نظر نہیں آرہا میرے ساتھ کچھ بیوپاری موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ جو اپنے اونٹ لے کر آئے ہیں تو کیا ان کو جو توقع رکھ کے وہ اس منڈی میں آئے ہیں وہ توقعات ان کی پوری ہوئی ہیں کے نہیں بھائی جان اساں اٹھ پال پال کوئی پانچ لکھ دے کوئی چار لکھ دے کوئی دا لکھ دے اتھا نیا جرہ پانچ لکھال ہے ہونڈا ڈیڑھ لکھا دن جرہ دا لکھال ہے ہونڈا چار لکھا دن اتھا گرمیں گنے مردے پیوں تلے پیوں نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی شیبے مہاگ دا دورے پانچ سوری پر روٹی دا گھنگن کوئی آلو ہے سبزی ہے اندھا نال ساکو عذاب دیتے پن مہاگ دے دا دیتا نی دھانڈا نی کندے ہوگو بریس تھی گن اس کا ٹھیکے لوالوا اپنی بینہ کٹھی بے دن نہ کوچ چیکینے پاکستان ہے جا عذاب بڑیاں کھڑے پورا ایجرہ عذاب اساں بھکتے دے پانی پی ماندہ ہی نہیں ملدہ ملتان دے ویچ اساں جیتاوے نوں اساں کنے دا روپے ویہر پاہ اگھے گھنگن دے جو پانی پی ماندی بوتل بھرانن دن خالی وہ پانی پی ماندے نہیں ہی ساں مجبوری طرف پین دے پہیں باقی مجبوری ہے غریب لوگوں راجہ پر تو آگئوں ایجرہ سفار کارتے ساں نہ کوئی امداد نہیں کرنے پہ نہ ٹھیکے دار نہ کوئی سلام علیکم جیسے کہ سپیوپاری کا کہنا تھا کہ انہیں یہاں پر آنے کے بعد کسی قسم کی سہولیات مجسر نہیں ہیں حکومت کی جانب سے زلی انتظامیہ کی جانب سے خاصے دعوے کیے جاتے ہیں جو منڈیاں قائم کی گئی ہیں وہاں ہر قسم کی سہولیات ہوں گی مگر اس کے باوجود یہاں پر انہیں پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے جانوروں کے لئے بھی اور ان کے اپنے لئے بھی اس کے علاوہ چارے کی دستیابی کا سامنا بھی ہے دوسری جانب سے جانور ان کو پالنے میں ان کے بہت سارے اخراجات ہوئے ہر چیز مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے مگر جب جانور لے کر وہ یہاں اس منڈی میں آئے ہیں عید قربان کے سلسلے میں مگر گاہکوں کا تو بالکل ہی یہاں پر کوئی رش نہیں ہے اور جو کوئی گاہک آتا ہے تو وہ قیمت پوچھ کے آگے روانہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہے مزید جو یہاں پر بیوپاری موجود ہیں انہیں کن مسائل کا سامنا ہے کیا وہ یہاں کے انتظامات سے خوش ہیں یا نا خوش ہیں تو ہمارے ساتھ چلئے جی ناظرین اس وقت میں اونٹوں کے ایک اور بیوپاری کے ساتھ موجود ہوں جو دور دراز علاقوں سے یہاں پر اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لئے آئے ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ ان کو اس منڈی میں کیا سہولیات مجیسر ہیں کیا انہیں کوئی گاہک ملا نہیں ملا اور کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے جی اسلام علیکم سر ہمیں آج آٹھ دن ہو گئے ہم لودرن شہر سے آئے ہیں یہاں پر گرمی ہے بہت زیادہ ہمیں پانی بھی نہیں مل رہا ہمیں چارہ بھی نہیں مل رہا ہے بہت گرمی ہے جانوار میں دھوب میں ہیں ہم بھی دھوب میں ہیں اور نہ کوئی گاہک لگ رہا ہے ہم بہت ٹینشن میں ہیں اور مجبور بھی ہیں بہت گرمی ہے ہم جو بھی بپاری آتا ہے ہمیں گھاٹے میں مسن کے مال دینا پڑتا ہے اچھے یہ بتائیں ابھی آپ نے بتایا کہ وہ رات کو پولیس کی طرف سے آپ کو تنگ کیا گیا وہ کیا واقع ہے سر وہ اپنا انہوں نے کہا کہ یہاں سے مال نکالو لے جو نانگ شاہ ڈنگر منڈی پھر انہوں نے مسن کے اونٹ شونٹ کھولے ہیں لکڑ شکڑ مارے ہیں انہوں نے پھر ہم لے گئے باہر روڑ پہ پھر کوئی مکمکہ ہوا ہے کوئی پیسے پوسے لے گئے پھر سارا سی واپس آگئے ناظرین اس بیوپاری کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انہیں سہولیات نہیں دی جاری نہ کوئی پانی کا بقاعدہ انتظام ہے نہ ہی انہیں چارہ دیا جارہا ہے یہ دودھ راز علاقوں سے اپنی روزی روٹی کے لیے یہاں اپنے جانور لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ انہیں پولیس کی جانب سے بھی مبینہ طور پر تنگ کیا گیا ہے اور ان کے جانور یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ یہ گزشتہ سال بھی اس جگہ پر ہی یہ اونٹوں کی منڈی قائم تھی اور یہیں پر ہی عید کے ایام سے قبل نہ یہیں پر ہی اونٹ کی خرید و فروخت ہوتی رہی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ جو ہے انہیں اکاموڈیٹ کرے اور انہیں سہولیات مہیا کرے اور پولیس اور یہ دیگر ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں یہ انہیں بلاوجہ تنگ نہ کریں یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے ملتان میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں تو انہیں اپنے روزی بچوں کی روزی کرنے دی جائے انہیں اپنا کاروبار کرنے دیا جائے جی ناظرین اس وقت ہم ہر ساتھ کچھ اور بیوپاری موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ یہاں اس مویشی منڈی میں اپنے اونٹ لے کر آئے ہیں تو انہیں یہاں پر کیا ریسپانس مل رہا ہے گہاک ان کی جو تجھویز کرتا قیمت ہے وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اور ان کو پانی چارہ اور دیگر سہولیات جو زلی انتظامیہ کی جانب سے جو اناؤنس کی گئی ہیں وہ انہیں مجسر ہیں کہ نہیں ہیں ناظرین یہ بیوپاری بڑے دلچسپ بیوپاری تھے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اونٹ ان کا پانچ لاکھ کا ہے چار لاکھ لگ رہا ہے لیکن یہ نہیں دے رہے کیونکہ ان کی اس پر لاغت زیادہ آئی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود یہ بڑے خوش ہیں بڑے مطمئنہ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں بلکل ٹھیک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے سابر شاکر بندے ہیں تو یہ واحد بندے ہمیں اس منڈی میں ملے ہیں جو اس منڈی کے حالات سے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں چرین آسرین مویشی منڈی کے اونٹوں کا جو پورشن ہے اس میں ہم نے مختلف بیوپاریوں سے بات کی اور خریدار ہمیں کوئی نہیں ملا اس دوران کیونکہ خریدار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے گرمی کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے قیمتوں میں زیادتی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید انتہائی کم ہو چکی ہے لیکن ایک بات جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گا اس وقت عیدہ قربان کے موقع پر ہم نے منڈی کے دوسرے حصوں کا بھی جائزہ لیا جہاں پر بکرے فروخت ہو رہے ہیں اور ایک ایک بکرے کی قیمت آٹھ آٹھ دس دس لاکھ روپے ہے اس کے مقابلے میں بیل گائے یا بھیسے کی قیمت وہ بھی بیس بیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ روپے ہے اس کے مقابلے میں ناظرین یہاں پر جو اونٹ موجود ہیں اس میں بیشتر اونٹوں کی قیمت ہے دھائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ اور پانچ لاکھ ہے یہ ایک بڑا جانور بھی ہے اگر آپ سنت عبرہیمی کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی استطاعت آٹھ دس لاکھ کی نہیں ہے تو آپ ایک اونٹ یہاں سے خرید سکتے ہیں اور اپنے سنت عبرہیمی کی ادائیگی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں وگرنا دوسرے دو دراز علاقوں سے ملتان میں آنے والے یہ اونٹوں والے اسی طرح یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے آئے ہوئے ہیں بڑی آس امید لے کر آئے ہوئے ہیں تو یہ اسی طرح ہی روانہ ہو جائیں گے اور میں یہی کہوں گا کہ اٹھا والے ٹور جان گے موسیقی